مہراشتر کے اکولا میں دیکھنے کو ملی احتیاسک اور مثالی شادی آج کے اس دور میں جہاں ماں باپ کو اپنے بچوں کی شادیاں کروانا جتنا مشکل اور پہاڑ کھوڑنے جیسا ہو گیا ہے اس کی خاص اور ایک ماتر وجہ ہے جہز براثہ شادیوں میں ناجگانا اور فضل خرچی سماج میں شادیوں کو مشکل سے مشکل کاریہ بنانے والوں کے موپر تماشا مارتے ہوئے سماج میں آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو شادیوں میں فضل خرچی جہز براثہ کو پوری طرح سے ختم کرنے اور اسے روکنے کے لیے اپنے کاریوں کو انجام دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کی شادیوں میں کسی طرح کی کوئی فضل خرچی نہ کرتے ہوئے جہز براثہ کو لات مارتے ہوئے اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں آج کے دور میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اندر آج بھی انسانیت وہ شرافت زندہ ہے اور وہ شادیوں کے نام پر فضل خرچی بند کرنے اور جہز براثہ کو پوری طرح سے قانونی طور پر بند کرانے پر زور دے رہے ہیں اسی طرح کی ایک شادی کا نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملا جو مہاراشتہ کے اکولہ زلہ میں دنانک آٹھ جون دوہزر تیس کو دیکھی گئی جس میں ناکپور سے آئی ہوئی باراتیوں کا سواگت صرف شربت دے کر یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایتحاسک شادی صرف شربت پر ہوئی یہ شادی اکولہ کے مفتی اشفاق کاسمی کے گھر ہوئی جو بڑے ہی سادگی اور آسان طریقے سے ہوئی اس شادی میں نہ ہی الگ الگ طرح کے پکوان نظر آئے نہ ہی کوئی ڈیکوریشن نہ ہی کسی طرح کا کوئی جہز اور نہ ہی کوئی رسم و رواج کے نام پر کوئی فضل خرجی یہ شادی بلکل سادہ طریقے سے اور مثالی شادی ہوئی جس میں باراتیوں کا کوئی حجوم نہیں کوئی شور و گل نہیں اس شادی میں ناکپور سے آئی بارات نے جہز پرتھو کو بڑھاوہ دینے والے اور شادیوں کے نام پر گلت رسم و رواج کرنے والوں کے موپر تماشا مارا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ شادی مفتی اشفاق کاسمی صاحب کے بیٹی کی ناکپور کے حاجی عبدالنصر صاحب کے بیٹے محمد مباشر کی مثالی شادی تھی جو کہ ہر طرح سے گلت رسم و رواج اور گلت پرتھاؤں سے پاک تھی جس کی چاروں اور سرہنہ کی جا رہی ہے ایسی مثالی شادیوں سے سبھی لوگوں نے ایک پریرنا سبق اور سیخ حاصل کرنا چاہیے سماج میں شادیوں کے نام پر کیے جا رہے گلت رسم و رواج اور مکھے روپ سے جہز پرتھاؤں کو پوری طرح سے بند کر دینا چاہیے بینڈی ٹی فور نیوز سے نازم شیخ کی خاص ریپورٹ بینڈی ٹی فور نیوز اکولا مہاراشترا موسیقی